اور کیندری سنسکرتے اور ودیش راجی منتری میناکشی لیکھی نے بھی آج لال قلعہ پہنچ کر یمنا میں جلستر بڑھنے سے جلمگن ہوئے علاقوں کا جائزہ لیا انہوں نے کہا کہ یمنا کے بڑھتے جلستر کو دیکھتے ہوئے بھی دل سرکار اور سنبندیت ایجنسیوں نے احتیاط کی جانے والی کوئی تیاری سمجھ رہتے ہوئے نہیں کی انہوں نے کہا کہ دل سرکار اپنے دائیتوں کو چھوڑ کر کیبل اور کیبل کیندر سرکار پر نشانہ سادنے میں لگی ہوئی ہے اس دوران کیندری منتری سے بات کی ہے ہماری سمواددہ تا سندھیا شرمانے یا تیاد پربھاوت ہے اور لوگوں کا سڑکوں پر نکلنا مخال ہے لیکن یہاں کی سرکار کہاں ہے آج استیتیوں کا جائزہ لینے کے لیے ودیش راجی منتری میناکشی لیکھی پہنچی ہے لال قلعہ آج آپ نے دلی کی تازہ استیتیوں کا جائزہ لیا ہے کس طرح کے حالات اب بھی بنے ہوئے یہاں آنکہ پتا چلا کہ کل سے جو پانی کا لیول ہے وہ بڑھا ہوا ہے کل آدھی بس پانی کے نیچے تھی آج پوری بس پانی کے نیچے اور آپ دیکھ سکتے کہ دس فٹ بارہ فٹ کے آس پاس تو پانی دیفنیٹلی ہے یہاں پر جو کل پانچ چھے فٹ تھا تو اسٹھتی جو ہے وہ گمبیر ہے اور سب سے زیادہ دکھتا ہے وہ یہ ہے کہ جس سلیمگڑھ فٹ کے اندر ہم جس اس وقت کھڑے ہیں یہ والا حصہ جو ہے دلی کے پوراتن اتحاس جو کہ ٹھیک مغل کالین سے پورانا اتحاس جس میں پینٹڈ گریو ہے رادی جو ہے وہ بھی یہاں پر ہے وہ سب پانی کے نیچے ڈوبنے کا خطرہ اور تکلیفیں لوگوں کی بہت بڑی ہوئی ہیں مطلب فلڈ کو جو تکلیف ہے فلڈ کو یا باڑ کو روک پانا تو نہیں میں مانتی کہ ایسا بہت سمبھب ہے لیکن دکھ لوگوں کے ضرور کم کیے جا سکتے ہیں کہ آپ جو ہے لوگوں کی تکلیفیں کم کریں اور پہلے سے سوچنا دیں اور پہلے سوچنا کہ آدھار پر ان کو چاہے آپ کو سکولوں میں ہاؤس کرنا ہے کیونکہ شکشہ ویبھاغ آپ کا ہے ایک دپارٹمنٹ ہے جس کا نام ہے فلڈ کنٹرول ویبھاغ یعنی باڑ کی روک تھام کے لیے یوزیلی اُس کی میٹنگز ہوتی تھیں اور میں نے اُس کی میٹنگز پورو میں اٹینڈ کی ہیں راج نیتی سے اُپر ہٹ کے یہ سوچ کر کہ دلی ہے اور دلی کی تکلیفیں ساجی تکلیفیں جو کچھ بھی ہو پائے میٹنگ میں جا کر یہ بات کرنا کہ بھائی آپ ڈی سیلٹنگ کریں آپ نالیاں ساف کریں پلاسٹک ویسٹ کو ہٹائیں نالیوں کے موں کھلے رکھیں جو کودا کا باڑا ہے اُس کو صحیح نستارن کریں تاکہ وہ پانی کے ساتھ نالیوں میں نہ بے پائے یمنا اور نالوں کی ڈریجنگ کریں تاکہ اس کا جو کودا ہے تاکہ اس کی کپیسٹی بڑھ جائے پانی کو ایبزورپ کرنے کی یہ سب یوزولی کام ہوتا تھا اس بار کی کوئی ہمیں سوچنا نہیں تھی کہ اس بار کوئی ایسی میٹنگ ہوئی ہے اور اس کا جو بجٹ ہے اس کی بھی تحقیقات ہو نہیں چاہیے کیونکہ میری کو ایسا کسی نے سوچنا دیا ہے کہ وہاں پر جو ان کے ایم ایل ایس کے بورڈز لگے ہوئے ہیں بیٹے کے لاش ایسی تمام جگہوں پر وہ سب بورڈ جو ہے اس کا خرچہ فلڈ کنٹرول دیپارٹمنٹ سے ہوا ہے فلڈ کنٹرول دیپارٹمنٹ کے پاس کوئی ویبھاگی ایسا کشیتر نہیں ہے کہ وہ فلڈ کنٹرول کے علاوہ جو ویدھائک ہیں ان کے بورڈز کے اوپر پیسہ خرچ ہے تو جو دلی کا پیسہ خرچ ہونا چاہیے نالیوں کو صفائی کرنے میں صفائی کرمیوں کو پیسہ دینے میں وہ ان کے بورڈ لگنے میں جیسے باقی جگہوں پر یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں دلی کے جانتا نے جن لوگوں کو سیوا کے لیے بھیجا تو چاہے وہ کووڈ کا سمیتا چاہے وہ باڑ کا سمیتا ہے یہ کام گرہ منترالے کرے گا وہ کام ہریانہ سرکار کرے گی وہ بڑ بڑ ہمچل سے ہو رہی ہے پنجاب کو کچھ کام نہیں کرنا اور دلی کو تو بکلی کچھ نہیں کرنا ایسا جو مان سکتا ہے ہم اس کے خلاف ہیں تو یہ بات چیتہ آپ سن رہے تھے اور اس ویچی امنہ ندی کے بڑھتے جلستر کی وجہ سے آئی بار نے دلی واسیوں کی مشکلیں بڑھا دی ہیں کئی رہائشی علاقوں میں پانی بھر گیا ہے سڑکیں بھی کئی علاقوں میں پانی میں ڈوب گئی ہیں جس کے وجہ سے دلی کی رفتار پر بریک لگ گیا ہے بار کا پانی آئی ٹیو کی ریڈ لائٹ تک پہنچ گیا اور سڑک پر جل بھراب کی استطیح ہو گئی ایسے میں یہاں ٹریفک بھی پربھاویت رہا سوگر سے ہی یہاں سے گزرنے والے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا اور ان حالاتوں کا جائزہ لیا ہے ہماری سمواداتا سندھیا شربانے میٹرو کی رفتار سے دوڑنے والی دلی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے تھم سی گئی ہے رینگ رہی ہے اور دھیمی دھیمی رفتار سے چل رہی ہے اس سمائے ہم موجود ہیں آئی ٹیو پر جو کی سب سے ویستم چوراہا مانا جاتا ہے لیکن یمونہ سے آنے والا پانی یہاں پر بھی پہنچ چکا ہے سڑکوں پر پانی آ چکا ہے سبھی جو یہاں پر سرکاری دفتر ہے وہاں پر پانی گھس چکا ہے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ میٹرو کی جو یہ سیڑھیاں ہے جو بریچ کروس کرنے کا جو راستہ ہے وہ بھی پانی کی چپیٹ میں آ چکا ہے باڑھ گریس علاقہ اس کو کہہ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں واہنوں کی جو آواجاہی ہے وہ کتنی دھیمی ہو چکی ہے جو لوگ ہمت کر کے اس پانی میں اپنے دفتر تک اپنے گنتوے تک جانے کے لیے نکلے تھے پہنچنے کے لیے نکلے تھے انہوں نے اس راستے کا سہارا تو لیا لیکن کہیں ان کا واہن بند ہو گیا تو انہیں کہیں اس باڑھ کے گندے پانی کا سامنا کرنا پڑا حالانکہ اس مارگ سے کیول بسوں کی آواجاہی کو یاد آیاد ویبھاگ نے چالو رکھا تھا جانے والے لوگوں کے لیے کسی بھی روپ سے ٹھیک نہیں ہے یہاں پر جو بھی آئے گا وہ کہیں نہ کہیں اس گندے پانی کی چپیٹ میں آ جائے گا آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کی آواجاہی جو ہے یہ دیکھئے ہم بات کرتے ہیں ان سے کہاں سے آ رہے ہیں آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور اس طرح کا مشکلوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑا گھر واپس ہی کرنا پڑ رہی ہے کیونکہ گاڑی بند ہو گئی ہے کیسے جائے آ جائے یہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور بھی لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں جو لوگ اس پانی میں نکلے ان لوگوں کے واہن بند ہو گئے حالانکہ لوگ جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بسوں کے مادیم سے ضرور سفر کر رہے ہیں لوگ بسوں کے مادیم سے ضرور نکل رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یمونہ کے باد کا جو پانی ہے وہ بھلے ہی کم ہوا ہو رفتہ رفتہ کم ہو رہا ہے لیکن وہ جو پانی ہے وہ سڑکوں پر آ چکا ہے باڑھ کا روپ لے چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آواج آ ہی ہوتی ہے تو کس سرہ سے یہ پانی کا جو ویگ ہے وہ آتا ہے اور لوگوں کو ہچکولے کھانے پر مجبور کر دیتا ہے تو کل ملا کر دوڑتی بھاگتی میٹرو کی رفتار سے چلنے والی یہ دلی کہیں نہ کہیں تھم گئی ہے جمعہ داروں نے جس طرح سے فیصلہ لینے میں دیری کی جس طرح سے نینے وہ نہیں لے پائے جس طرح سے باڑھ کا اندازہ وہ نہیں لگا پائے اس کی وجہ سے اس بھاگتی دوڑتی دلی کے عام لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا کیامرا پیٹسن سینسل کمار کے ساتھ سندیہ شرما ڈیڈی نیوز